اجیب کی بات ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی حرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے پاکستان میں ایٹرنی جنرل کا عہدہ خالی پڑا ہے کوئی ایٹرنی جنرل آف پاکستان نہیں ہے آج سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے حکومت سے اگلے ہفتے جواب طلب کر لیا ہے اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے سال بارہ اکتوبر کو دراصل ایٹرنی جنرل آشتر آصاف نے قرابی سہت کے باعث عہدے سے استعفہ دے دیا تھا مگر وزیراعظم شہباز شریف نے انہیں فرائض جاری رکھنے کا کہا تھا لیکن تیس دیسمبر کو صدر عارف علوی نے ایٹرنی جنرل آصاف کا استعفہ منظور کر لیا تھا اور ایڈوکٹ سپریم کورٹ منصور عثمان آوان کی بطور ایٹرنی جنرل آف پاکستان نامزدگی کی منظوری بھی دے دی گئی تھی ایوان صدر سے منصور آوان کو ملک کا سیتیسوہ پرنسپل لا آفیسر وقرر کیا جانے کا بیان بھی جاری ہو گیا تھا مگر تین ہفتوں بعد بھی منصور آوان اپنی ذمہ داریہ نہیں سبال سکے کیونکہ حکومت کی جانب سے ان کی دائیناتی کا نوٹیفیکشن نہیں ہوا ہے اس صورتحال میں یقینی طور پر سپریم کورٹ کو حکومتی کیسز میں مسائل کا سامنا ہے آج پراپٹی سے بطالق ایک مقدمے میں جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو لکری بینچ نے ایٹرنی جنرل کے استیفے اور تائیناتی کے معاملے کا نوٹس لیا بینچ نے سیکرٹی قانون کو سترہ جنوری کو ریکارڈ سمیت طلب کیا آج سبات کے دوران جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے ایٹرنی جنرل سے پوچھا کہ ہمیں ایٹرنی جنرل آفیس سے مقدمات میں درست معاملت نہیں مل رہی بتائیں ایٹرنی جنرل کون ہے ڈیپٹی ایٹرنی جنرل نے بتایا کہ ایٹرنی جنرل اشتر اصاف ہے جس پہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اشتر اصاف تو مصطفی ہو چکے ہیں ان کا استیفہ بھی منجور ہو چکا ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کو روسترم پہ بلایا ان سے بھی استفسار کیا کہ ایٹرنی جنرل کون ہے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے بھی ایٹرنی جنرل سے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا جس پہ جسٹس فائز عیسیٰ نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے رماغ دیئے کہ آخر ملک بغیر ایٹرنی جنرل کے کیسے چل رہا ہے ایک بہت ہی گجلک صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں لیگل اور سپریم کورٹ اور ہائر کورٹس کے بہت ہی امدہ سینئر کارسپانڈنٹ حسنات ملک بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب بہت ہی عجب سا محول اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی ہفتے بلکہ چند مہینے وزیر قالون کا عوضہ خالی تھا اب یہ ایٹرنی جنرل کا عوضہ خالی ہے اور یہ تو بہت ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اکساب کا نام اناؤنس ہو گیا ان کے پریزیڈنٹ نے اپروول کر دی اور اس کے بعد حکومت جس نے ان کا سیلیکشن کیا تھا ان کا نوٹفیکیشن نہیں کر رہی اور ایٹرنی جنرل آفاکستان کا عوضہ خالی ہے بہت ہی ایک کامپلیکیٹڈ سیچویشن لگ رہی ہے جی بالکل کامران صاحب جو سابق اٹرنی جنرل آشتر صاحب وہ بھی جو ٹائم رہے اس میں ان کی صحت جو ہے وہ کافی خراب رہی اور ہائی پرفائل کیسز میں وہ پیش نہیں ہو سکے اور ہم نے دیکھا کہ ایون ریکوڈک کا جو بڑا امپورٹنٹ کیس تھا وہ بھی اڈیشنل اٹرنی جنرل چودری عامر رحمان نے اس کیس کو آرگو کیا اس کے علاوہ بھی بڑے ہائی پرفائل کیسز میں اڈیشنل اٹرنی جنرل ہی جو ہے وہ عدالت کی معاملت کرتے رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ جو نئے لا آفیسر کی اپائنٹمنٹ ہوئی اس میں بھی یہ مدنظر ان کے جو وقلاء مختلف پارٹیز کے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے اس کے بعد جو نئے اٹرنی جنرل کے لیے مسائل یہ تھے کہ کچھ اٹرنی جنرل چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی ٹیم لے کے آئیں تو اس وجہ سے وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے اب منصور عوان جو ہیں وہ ان نے رضا مندی گو کہ وہ بھی شروع میں ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ رضا مند ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے میں اٹرنی جنرل کے عدے پہ کام کر رہوں گا دی لیکن نوٹفکیشن ابھی تک نہیں ہو سکا اس حوالے سے جو حکومت سے بات کی جائے تو دو آرہ آرہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جی منصور عوان جو ہائی پرفائل کیسز ہیں جیسے آج وہ گورنر کی کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا لاورائی کورٹ میں اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار کی جو پٹیشن ہے تاہیاد نیلی کے حوالے سے اس میں بھی وہ وکیل ہیں سپریم کورٹ بار کے اور اس پہ بھی ارلی ارنگ کی درخواست دی ہوئی ہے غالب امکان ہے کہ میبھی وہ کیس بھی لگے ایک بات تو یہ کی جارہی ہے لیکن جو زیادہ بات جو اب عموماً بار میں ہو رہی ہے اور جس پہ حکومتی لوگ آف در ریکارڈ اس بات کو کنفرم بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ون سیکشن عدلیہ میں وہ کوئی اس حوالے سے جو وہ اس کے کوئی ریزرویشن ہے منصور عوان صاحب کی حوالے سے اپائنٹمنٹ میں اور وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی ان کی جو ہے وہ کہ ان کی ریپورٹیشن کا معاملہ وہ یہ ہے کہ جی وہ ینگ ہے ان کی جو عمر ہے وہ چوالیس سال ہے کوئی ایسا جو آٹانی جنرل ہو جو زیادہ ایکسپیرینس وکیل ہو وہ اس کو آٹانی جنرل لگایا جائے تو یہ یہ بتا ہے ہمارے کا عام ناظرین کو کہ آٹانی جنرل پاکستان کا عہدہ اور اس کا خالی رہنا وہ کیوں ایک سیریس معاملہ ہے اور اس اس عہدے کی اہمیت قلیدی اہمیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے دیکھیں کمران صاحب جو بھی عدالتوں میں کانسٹویشنل کورٹ اس وقت پانچ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب بھی کوئی قانونی معاملہ آتا ہے تو اٹانی جنرل کو نوٹس ہوتا ہے معاملت کا اور اٹانی جنرل جب نہ پیش ہوں تو وہ جو اڈیشنل اٹانی جنرل کو ڈیپیوٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنی ایک دیتے ہیں ان کو رائے دیتے ہیں کہ آپ نے وہاں اپنا یہ موقع پر رکھنا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو تقریباً ایک سو پچاس کے قریب لافصر پورے ملک میں ہیں ان کو کہیں اسے بھی انسٹریکشن نہیں مل رہی اٹانی جنرل کا عدہ ہے نہیں پھر جو انٹرنیشنل ڈیسپیوٹ ہیں وہاں اٹانی جنرل کا رول بہت امپارٹنڈ ہوتا ہے کہ وہاں کیا سٹریڈیجی جیسے ریکوڈڈک کا کیس ہے اور بہت سے کیسز ہیں کلبوشن کا کیس ہے اور بھی کیسز پینڈنگ ہیں تو ان حوالے سے ہم نے اٹانی جنرل کی جو اٹانی جنرل کی ضرورت ایک اور بڑی قلیدی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ شاید بہت اہم ہے موجودہ حالات میں بھی کہ وہ حکومت اور سپیریئر جنرل کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں ان کا ایک جو عدہ ہے اس میں وہ جنرلل سے بھی ملتے ہیں حکومت سے بھی ملتے ہیں اور ایک پل کا کردار بھی ان کا ہوتا ہے جو کہ شاید بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے جی بلکل یہ بجا فرمایا آپ نے اور اسی وجہ سے جب بھی اٹانی جنرل کی تائناتی ہوتی ہے تو انفارملی چیف جسس سے پوچھا جاتا ہے رائے لی جاتی ہے اس دفعہ کوئی مس کمیونکیشن ہوئی اور یہی ہے کہ اسی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے اور ابھی تک نوٹفیکیشن نہیں ہو رہا اور لیکن ہم جو اس وقت بات ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو انٹرنلی جوڈیشل ایک پالٹکس ہے اس کو بھی آپ اولوک نہیں کر سکتے اس میں یہ اپائنٹمنٹ اس کی بھی نظر ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ججز کی تقرری سپریم کورٹ میں وہ ایک سال سے بڑا ایشو چل رہا ہے اور اس وقت بھی دو ججز کی اسامیاں خالی ہیں بڑا